سر آپ نے ایتھیزم والی ڈیبیٹ کا ذکر کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی سکالرز جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ ایتھیزم ورسز اسلام کی جو یوٹیوب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس میں سائنس پہ رہ کر یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ مذہب is a belief is a faith اگر اللہ سب کو نظر آ رہا ہوتا تو وہ faith اور belief کا تو element ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس فیلڈ میں جا کے یہ چیز ڈیبیٹ کر ہی کیوں رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلیر کر لیں کہ مذہب اللہ کی ضرورت نہیں ہے اسلام اللہ کی ضرورت نہیں ہے کریئٹر کو منوانے کے لیے کسی مذہب کی یا دین کی ضرورت نہیں ہے ایون کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ اس وقت بھی تھا جب پیغمبر نہیں تھے اور جب سب مر جائیں گے قیامت میں تب بھی اللہ ہوگا یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا ایتھیزم کے ساتھ وہ اسلام پہ نہیں بیسے ہونی چاہیے کریئیشن کسی کریئٹر کی ہے یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میں تو کبھی نہیں اسنا کی بیسے کرتا ہمارے ساتھ جب بھی کوئی بات کرتا ہم کہتے ہیں ایکزیسٹس آف گارڈ پہ بات کرو پھر اگلی بات ہوگی اگر تم ایکزیسٹس آف گارڈ کو نہیں مانتے ہم نے پروفٹ کے کریکٹر کو تم سے نہیں ڈسکس کرنا کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس دین کے ساتھ ایزے رول اٹیچ ہیں ان کو ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں مثلا کوئی ایتھیسٹ اگر میں اس سے یہ چیلنج کروں کہ تو پرینٹ کیوں نہیں ہوتا عورتیں کیوں پرینٹ ہوتی ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو پرینٹ کر سکتے ہیں ہم اس سے باہر نہیں نہیں کر سکتے اس سے کچھ چیزیں رولز ہیں اللہ کے اور اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کو کوئی نہیں پوٹ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اللہ ہرے کو پوٹ سکتا ہے تو یہ رولز کے اوپر ہم سے بیسے کرتے ہیں کہ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت کیا ہے چھوڑ دو اسلام میں چاہے ایک شادی کی بھی اجازت ہو تب بھی ہمارا ایتھیسٹ کا اختلاف نہیں ختم ہوگا جب تک کہ آپ خدا کے وجود کے اوپر بات نہیں کرتے اب وہ سائنس سے اس لیے بات ہوتی ہے کہ سائنس جو ریزننگ کرتی ہے سائنس از ایک کومن ریلیجن امانگ ہمینٹی میں تو سائنس کا سب سے بڑا دائی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس نے جو فیزیکل فینومن آف نیچر تھا جو اللہ تعالیٰ کا فعل تھا وہ میں سمجھایا ہے قرآن اللہ کا قول ہے لیکن یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اللہ کا فعل ہمیں سائنس نے سمجھایا ہے ٹھیک ہے تو سائنس ایک ذریعہ ہے ہمیں کرییشن کے ذریعے کرییٹر تک پہنچنے کا اس لیے ہم خدا کے وجود کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہمارا کبھی دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے سینٹیفک انسٹرومنٹ سے لیکن ہم ریزننگ کرتے ہیں کہ جو ریزننگ جسنا ریچرڈ ڈاکنز نے جو باتیں کی ہیں دا گارڈ ڈلویئن میں میں نے اس کا پورا جواب دیا ہے ٹھیک ہے اور ایک ایک بات کا ریزننگ کے ساتھ جواب دیا ہے کہ اگر آپ سائنس کو مانتے ہو میتمیٹکس کو مانتے ہو پھر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا ultimately تمہیں کہیں نہ کہیں آ کے بات کو ماننا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ سائنس کا سہارہ لیں مثلا میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں entropy فیزیس کی لینگویج میں ایک term use ہوتی ہے disorder کو entropy کہا جاتا ہے second law of thermodynamics یہ ہے کہ entropy یا تو constant رہے گی یا increase کرے گی disorder کبھی کم نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ کوئی external power intervene نہ کرے یہ ایک established law ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر میں آپ کے اس glass کے اندر blue green اور yellow color کے boss کی layers لگاؤں اور میں اسے ہلا دوں تو اب اس کی probability zero ہے کہ دوبارہ وہ layers اس طرح manage ہو اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود نہ رکھوں interview نہ کروں یہ اس کی entropy بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی تو سرکار یہ big bank کونسا disorder ہے کہ اس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات زمین پر عواد ہو گئی ہیں منی کے ساتھ چیزیں elliptical orbits کے اندر گھوم رہی ہیں یہ کسی کے intervene کرنے سے ہوا ہے otherwise دھماکہ تو disorder لاتا ہے یہ کونسا دھماکہ ہے جس نے اتنا بڑا order create کیا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جی جو فریڈ ہائل نے کہا تھا کہ جس طرح کوئی ہوائی جھکڑ ایک کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر ملبے کو Boeing 747 نہیں بنا سکتا اس طرح انسان بھی نہیں بان سکتا بغیر کسی creator کے یہ زیادہ complex ہے تو اس پہ ریچرڈ ڈاکنز نے ایک باب باندھا تھا the god illusion میں the ultimate Boeing 747 اس نے کہا God ultimate Boeing 747 ہے اگر انسان اتنا complex خدا کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا تو خدا کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے تو اس کو پھر میں نے mathematical جواب دینا تھا کہ میں نے مان لیا کہ خدا کا بھی کوئی creator ہے تو پھر وہ creator تو اس سے بھی زیادہ complex ہے اس کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے پھر اس کا بھی کوئی creator اور یہ infinite problem ہے mathematically یہ equation اس وقت تک end نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک creator ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی creator نہ ہو تو وہی تو ہے لم یلیتوالی میولت اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرح میں exist کرتا ہوں اگر یہ theory ہوتی تو آپ reject کر دیتے practically میں exist کر رہا ہوں big bang بھی exist کر رہی ہے steady state theory جو اٹھانمی اور انیسمی صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے ایتی ایسٹو نے پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا ہے کہ کائنات بنی ہے تو creator ماننا پڑے گا انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت حبل کا وہ ٹیلی سکو کے ذریعے نہ دیکھتے اور پھر ورس میں ہم ٹائم میں نہ جاتے اور پھر انیس سو اسی میں ڈسکوری شیٹل نہ جاتی اور وہ یہ ساری ریڈییشنز نہ دریافت ہوتی ہیں تو ہمیں کبھی بھی big bang جو ہے اسٹیبلش نہ ہوتی اب تو جیمز ویپ ٹیلیسکوپ is also questioning some fundamental differences